السلام علیکم جی میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک کہنا طلاب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو جی پھر میں حاضر ہو گئی ہوں اپنے پیاری ماں و بہنوں کے لیے بلوگ تو نہیں کہہ سکتے اپنی ایک ریاکشن لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کو بتانے آئی ہوں کیونکہ جو کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی تو وہی حساب ہے کہ جو ایک مچھلی ہے نا اس نے پورے طلاب کو گندہ کر دیا جو میں نہیں سمجھ سکتی کہ ایک عورت دوسری عورت کے لیے گندے الفاظ استعمال کرے ٹھیک ہے عورت ہی آج کل عورت کی دشمن ہے وہ اس کو مطلب کہتے ہیں نا ویسے کہ جیسے آپ خوش کسی کو نظر آ رہے ہیں یا بہت آپ ہستے کھیلتے نظر آ رہے ہیں اور بڑا لائف کو اپنی انجوائے کر رہے ہیں تو دوسرے بندے میں ہست اور مطلب جیلیسی آ جاتی ہے یہ وہ حساب ہے تو اسی طریقے سے ایک ہے لیڈی وہ باہر دوسری کسی کنٹری میں ہیں تو وہ جو ہمارے پاکستان میں جتنی بھی سینئر یوٹیوبرز ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں بہت اچھے ہمیں اپنے ولوگ کے ذریعے میسیجز دے رہی ہیں اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت کچھ اور ہم کے ولوگز بہت شوک سے دیکھتے ہیں لیکن ان کو حضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں اتنی سینئر ہو اتنے اچھے وہ ولوگز بنا رہی ہیں اتنی کامیاب ہو رہی ہیں کس کس کنٹری میں سے ان کو دیکھا جا رہا ہے انڈیا میں اتنا پسند کیا جاتا ہے ہر جگہ انہیں سراحہ جاتا ہے اور ان کی تعریفیے کی جاتی ہے جو کہ ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو پہلا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ آنٹی کوکنگ شبانہ اتنی فضول وہ بکواس کر رہی ہیں اتنی فضول وہ کر رہی ہیں نا کہ بس جب میں دماغ شارٹ ہو جانا وہ حساب ہوا ہے کہہ رہی ہیں کہ آنٹی کے پاس کونٹینٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کونٹینٹ آپ انہیں دیتی ہیں آپ ان کو کہتی ہیں کہ ایسا بنائیں ویسا بنائیں یا آپ ان کو کہیں گی تو وہ بنائیں گی یہ اپنے ذین سے نکال دیں ٹھیک ہے کونٹینٹ کی بات نہیں ہوتی وہ جو ان کے گھر میں ایک نیچرل ہوتا ہے ہے نا جیسے کہ وہ کہیں جا رہی ہیں ان کے گھر میں فنکشن ہے بی بی جیسے ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی ہوئی ہے گڑیا کی تو وہ نیچرل دکھاتی ہیں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ بھئی بلوگ کے لیے وہ ایسا کر رہی ہیں یا مطلب بڑا وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ جناب سے بات کر رہے ہیں بڑا نہیں جی ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں خود آنٹی سے ملی ہوں ماشاءاللہ سے دو بارہ ہماری ملاقات ہوئی میں ملتان ہی تھی اور میں چھوٹی سی یوٹیوبر ہوں چھوٹی سی میرے کوئی اتنے ویوز نہیں ہیں میں ان کے آگے یہ کہہ لو کہ نہ ہونے کے برابر ہوں لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ جب بھی ملتان آتی ہے میرے گھر ضرور آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سو ویوز آ رہے ہیں میرے پچاس آ رہے ہیں یا میرے تیس آ رہے ہیں انہوں نے بلکل نہیں دیکھا لیکن آج کل ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے یوٹیوبر سے کوئی نہیں ملتا نہ ہی شارٹ آٹ دیتا ہے نہ ہی ان کے گھر جاتا ہے اور نہ ہی ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ جب بھی آتی ہے ماشاء اللہ سے میں نے ان کو اپنی امی کا آیا ہے ماں کا آیا ہے رتبہ دیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پیار سے پیار ہے اگر دو سال کے بچے کو بھی آپ چپیڑ مارو گے نا تو آپ کو ضرور اس کا ریاکشن دے گا تو آج کل یہ ٹائم آ گیا ہے تو وہ تینا پیار دیتی ہیں تو تعلیت دونوں آج سے بچتی ہے بہت اخلاقی اچھی ہیں بہت زیادہ کیونکہ میں ان کے بارے میں جانتی ہوں ان کی فیملی کے بارے میں تیسین بھائی آئی تھے اور امبر کی ساس آئی تھی انکل آئی تھے آٹی آئی تو یہ کین جانے جب وہ عمرے پہ گئی تھی نا تو انہوں نے اپنی جو چیزیں جو بھیجوائی تھی ٹی سی ایس کروائی تھی جتنے شہروں میں مجھے نہیں معلوم بقیدہ میں نے پیکٹ دیے تھے پیکٹ دیکھے تھے سوری دیکھے تھے ان کے ولاغ میں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے مجھے جانی ماز بچوں کے لیے چوکلیٹس میرے ہزبن کے لیے پرفیوم اور میرے لیے اتنی جولری اور کھجورے تھی اور پانی تھا اور چوکلیٹس کا ایک ڈبا تھا یقین جانے وہ ایک ایک بندے کو یاد رکھتی ہیں مجھے نہیں کہ ان کا کسی سے میرے ساتھ کیا ان کا کوئی مطلب تھا یا مطلب ہے میرے بہت بڑی میں یوٹیوبر ہوں نہیں انہوں نے ماشاءاللہ سب کو وہ سال لے کے چلتی ہیں جب بھی اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ان کے راستے آسان کرتا چلا جا رہا ہے جو کہ ان لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے پھر لازٹ ٹائم وہ آئی ادھر شاشمس دربار ہے وہ ادھر آئیں پھر میرے گھر آئیں اور صرف صرف وہ بیس سے پندرہ منٹ بیٹھیں ہوں گی اور وہ میرے لیے یقین جانے سوٹ لے کر آئیں اور بمبئی بیکریے وہاں کر آئیں اور اتنا پیار اتنی خلوص ہے نا ماشاءاللہ سے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو میں ان کی آپ کو اچھائی بیان کریوں ٹھیک ہے جو کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں نا تو میں نے جو ان کی باتیں انکل آنٹی کی سنی ہے ان سے مطلب اتنی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے نا ان کی اخلاق دیکھ کے تو تحسین بھائی کے اتنا اچھا اخلاق امبر کی ساس کا جیسے امبر خود ہے ویسی ماشاءاللہ سے ان کی ساس ہیں تو اچھے گھر میں گئی ہے اور اللہ اس کو خوش عباد رکھے تو یہ ساری ان کی اچھائی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کوئی کسی چیز کا بھوکا نہیں ہوتا ہر کوئی اپنے گھر میں اچھا کھاتا ہے پہنتا ہے اور ٹھیک ہے یہ صرف اخلاق اور پیار ہی ہوتا ہے جو کوئی کسی کی تعریف کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے تو یہ جو لیڈی ہے نا یہ اس طرح فضول فضول باتیں ان کے خلاف کریں جو کہ مجھے بلکل بھی برداشت نہیں ہوئی کہہ رہی ہیں کہ آنٹی کے پاس کونٹینٹ ختم ہوگئے تحسین کے شادی کرنی ہے پیسے کان سے آئیں گے تو جی میں آپ کے کان سے یہ بات نکال دوں کہ بلوگ بلوگنگ میں آنے سے پہلے کوکنگ چینل چلانے سے پہلے آنٹی کا یہ ہی گھر تھا آنٹی کے پاس گاڑی تھی اور انکل کا پین کا کاروبار ہے اس میں ان کے ڈیر سے دو سو بندے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی ان پیسوں کی ریل پیل تھی اور بلوگنگ تو آنٹی کا ایک یہ کہہ لیں کہ ایک شوق تھا ایک دل اپنا دماغ اس طرف لگانا تھا کیونکہ جو ان کی والدہ وفات پا گئی تھی تھوڑا سی وہ ٹینشن میں چلی گئی تھی ان کے بھائی آگے پیچھے اور ماشاءاللہ سے ان کے پانچ بھائی تھے اللہ ان کو جنت میں عالی مقام حاصل دے تو بس جب بندہ ڈپریشن میں اس طرح آجتا ہے تو بس اس کا ہوتا ہے کہ میرا دل دماغ کہیں میں فریش ہو جاؤں تو بس یہ ان کا شوق ہے انکل یہ نہیں کہا کہ آپ نے کرنا ہی آپ کرو یہ ان کا اپنا ذاتی شوق ہے تو اللہ تعالی جتنی ان کو مطبع کامیابی دے ان کی صحت والی لمبی زندگی ہو تو جی پھر آپ نے یہ فضول باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں آنٹی کے لیے جو بھی ان سے پیار کرتا ہوگا وہ بلکل بھی برداشت نہیں کرے گا یہ فضول باتیں آپ کی پھر آپ گوڑیا کی طرف آئی کے نا گوڑیا نے وہ اپ ہے وہ نہیں لی اور کہا کہ یہ ایسے ہے ویسے ہے فلان ہے ڈھمکان ہے تو آپ گوڑیوں کو کہہ رہی ہیں کہ بتانا کوئی بلاغ میں ضروری تھا بھائی وہ ایک طرح سے میسیج دے رہی تھی کہ یہ جو حرام کام ہے یہ حلال نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے اس میں پیسے انویسٹ کیا ان کو کروڑوں نقصار نہ ہوا آج وہ ہسپٹل میں ایڈمیڈ ہے ٹھیک ہے ڈپریشن انزائٹی کے وہ مریض ہوگئے انہوں نے سائی میں ڈیٹیل میں بات کی کہ نہیں یہ کام نہیں اچھا انہوں نے ایک میسیج دیا عوام کو ٹھیک ہے کیا وہ غلط تھا پھر آپ امبر کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ امبر اتنی استینے پہنتی ہیں امبر کے وہ مطلب ہے آپ ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں فلانا ہوتا ہے ڈھمکانا آپ کون ہوتی ہیں میں تو یہ ہی کہتی ہوں کہ بندہ چلو ٹھیک ہے آپ کا ریاکشن کا چینل ہے صحیح آپ کا ریاکشن کا چینل ہے آپ ریاکشن دے ہے آپ کو ریاکشن سے کوئی نہیں روکتا ٹھیک ہے لیکن ایک دائرہ کار ہوتا ہے ریاکشن کا بھی ہے آپ ان کے نام بھی بگاڑی ہیں ان کے بچوں کے پیچھے بھی ہاتھ دوکے پڑی ہوئی ہیں اتنی فضول فضول باتیں بھی کرنی ہیں ان کو لے کی اتنا ریاکشن دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی ذاتیات پہ حملہ کریں فضول فضول باتیں کریں آپ ٹھیک ہے اگر سوشل میڈیا میں ایک بندہ آتا ہے تو بہت سے لوگ اچھا بھی کہتے ہیں برا بھی کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا میں ہم ہر بات اپنی شیئر کرتے ہیں بچوں کو لے کے کھانے کو لے کے گروسری شاپنگ شادی برد سب کچھ تو آپ اتنی فضول فضول باتوں میں چلے گئے آپ کی زبان اتنی حد تک میں کہہ رہا ہوں گندی ہے اتنی اور بھی بہت باتیں لیکن میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں جو تربیت ہے وہ گوارہ نہیں کرتی انسان تربیت کے ہاتھوں بھی مجبور ہو جاتا ہے آپ پاکستان کی اتنی سینئر جتنی بھی ہیں میں آنٹی کے ساتھ اور بھی جتنی بھی جو بلوگر ہیں ان سب کی بات کریں ان سب کے پیچھے آپ نے بہت واہی یاد باتیں کی ہیں جو کہ آپ کے زیبنے دیتی ایک عورت ہو کہ ایک عورت کے خلاف اتنی گندی گھٹیاں وہ بھی اتنی سینئر عورت کے اور پھر ان کی بیٹیوں اور پھر ان کی بیٹوں کے پیچھے پھر ان کے بچوں کے پیچھے جب آپ نے کسی کو نہیں بکھیا تو جی آنٹی نے اس کا بالے کی آپ لوگوں کی ہے جی شامت کچھ تو باز آگے لیکن کچھ ابھی بھی ڈھیٹ پناہ دکھا رہے ہیں پھر بھی فضول باتیں کیے جا رہی ہیں کیے جا رہی ہیں اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ ہی ٹائم پر ٹھیک ہے جی وانٹی نے اپنے ویڈیو میں بھی کہہ دیا ہے کہ کچھ ٹائم پر آپ لوگوں کا اس کا پتہ چل جائے گا لیکن بات یہ کہ ڈھیٹ پناہ ہے نا جو خون میں شامل ہوتا ہے وہ تو پھر نہیں جاتا وہ کہتے ہیں جو بشمن سے بگڑے ہوتے ہیں وہ جوان ہو کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو بس یہ میری کچھ جو ویڈیو تھی میں نے جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے بس آپ نے ضرور کمنٹ میں مجھے اپنی رائے دینی ہے اور رائے کا اظہار کرنا ہے کہ ایسی جتنی بھی ریاکشن والیاں ہیں نا ان کو ایسے ہی موہ توڑ آپ نے میرے ساتھ مل کے ان کو جواب دینا ہے تاکہ وہ کسی کے گھریلوں معاملات میں دخل اندازی نہ کریں تو بس یہ میرے ایک چھوٹی سی ویڈیو دی رائے کشن تھا جو مجھے دینا پڑا آپ لوگوں کو آنٹی خلاف اور ان کی بیٹیوں خلاف انہوں نے جو باتیں کی بہت فضول بکواس کی بہت فضول جو کہ میں نہیں آپ کو بتا سکتی اور بھی بہت سی باتیں ہیں تو بس اجازت چاہتی ہوں اور اپنا اپنے پیاروں کا اپنے خیال رکھنا ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ